چاہاں آپ کی بلش اور دنیا کی خبروں سے رہے چاہتے ہیں بے خبر تو سبسکرائب کر لیو جیے ہمارے ایچ تیو نیوز چینل کو اور بل آئیکن کو دبانا مت کروئے گا یہ بات بہت ضروری ہے اور جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ کانگریس کے سابقہ صدر ہیں یہ بولے ہیں تخریر میں آج بازار گھاٹ پر مجھے بتایا گیا ایک جنرلس نے بتایا کہ کیسی آر عثمانیہ انیورسٹی میں پڑھے جس کو کانگریس نے بنایا ارے راہوالگانڈی کون ہے تمہارا سٹینو گرافر عثمانیہ انیورسٹی تو حضور نظام نے بنائی تھی تم کہاں پہ بنائی تھے مگر یہ کہی تھی ہر جگہ جاتی ہیں اسد الدین اویسی کا مندلس کا ذکر خیر ہوتا ہے مگر کیا آپ نے کبھی راہوالگانڈی کی زبان سے سنا ٹرپل تل لاکھ کی مخالفت کرتے ہوئے قانون کی نہیں سنا کیا آپ نے کبھی سنا راہوالگانڈی کی زبان سے کہ مسلمانوں کو آر ایکشن ریزرویشن ملنا چاہیے ان کی سماجی اور تعلیمی پسماندگی کی بنیاد پر نہیں کیا آپ نے کبھی سنا راہوالگانڈی کو کہ ماں بلنچنگ ہوئی تو انہیں اس کی مضمت کی نہیں بولے کبھی کیا آپ نے سنا کہ ہمارے ملک کی ریاست جمہو کشمیر ہے سب سے زیادہ مسلم اقلیت کی آبادی ہے نریندر موڈی کی سرکار نے غیر خانونی طریقے سے آٹیکل تری سیونٹی کو نکال دیا جمہو کو علاہدہ کر دیا کشمیر کو علاہدہ کر دیا لڈاک کو علاہدہ کر دیا کہ راہوالگانڈی بولے نہیں بولتے ہیں میرے بھائی یہ اس لیے نہیں بولتے ہیں ان چیزوں پر کیونکہ اندر دل میں ابھی بھی ہندو توا کی وہ آئیڈیالوجی زندہ ہے دنیا کو دکھانے کے لیے محبت کی دکان محبت کی دکان ارے کونسی محبت کی دکان تمہارے پاس ہے تمہارا مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمان ہو دلیت ہو سیاسی طور پر ان کی لیڈرشپ نہ بنے ارے امتیاز جلیل اور اورنگ آباد کی عوام کو لاکھوں سلام انیس سال کے شیف سینہ کے امپی کو ہرایا اور مندلس وہاں سے کامیاب ہوئی بیہار میں اخترالیمان کی قیادت میں پانچ میلے جیتے تو چار کو راہول گاندی خرید لیے راہول گاندی خرید و فروغ تو تم کر رہے ہو میں بڑا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں راہول تمہارا اور موڈی چوبیس میں جو الیکشن ہوگا ہم بتائیں گے تم کو سیاست کیا ہوتی ہے اور کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے آج آ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ارے راہول گاندی ان چار چیزوں پر تو کچھ بولو کچھ نہیں بولیں گے میرے عزیز دوستو اور مزرگو دوسری طرف ہمارے وزیر آزم ہے ایک سو تیس قور عوام کے وزیر آزم ہے مگر مہشورم میں ایک آئی ٹی ٹاور جس کی منظوری اکبر ادی نوے سینے حکومت سے لی تھی چیف منسٹر سے لی تھی وزیر آزم کو تکلیف ہو گئی اور کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہوگا یہ کیا سمبید بابا صاحب امبیٹ کر کے لکھے سمبیدان میں ہے ہے موڈی جی پڑے تو معلوم ہوتا نا آپ کو آپ پڑھتے نہیں کچھ بھی بھارت کی آئین میں اس کا پریامبل ہے وہ بات کرتا ہے لیبرٹی کی ایکوالٹی کی جسٹس کی فٹرنٹی اس کا مطلب کیا ہے کب تک ہم صرف نوکری کو تلاش کریں گے اگر آئی ٹی ٹاور بنے گا تو ہمارے بچے دلیتوں کے بچے ہندو کے بچے وہاں پر اپنے سٹارٹ اپس کھولیں گے سافیر کی کمپنی کھولیں گے نوکریاں دیں گے وہ لوگ اگر بزنس شروع کرنا ہے کون سا بینک لون دیتا ہے ڈسکرمنیشن ہوتا ہے مگر موڈی جی کو یہ پسند نہیں آیا حیدر آباد میں اترتے کی بولے یہ کردنی غلط ہوا ہے ارے ملک پیٹ میں منلس نے گیارہ سو کور کی لاغت کائٹی ٹاور بن رہا ہے کیا وہاں کے نوجوانوں کو فائدہ نہیں ہوگا میرے عزیز دوستو اور بزرگو ملک پیٹ میں یہی کوشش کر رہی ہے کانگریس یہی کوشش کر رہی ہے کہ بی جے پی ملک پیٹ جیت جائے اور حمد بلالہ کی کامیابی کروکا جائے مگر مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی لا کوشش کر لے نام پلی سے ماجد انشاءاللہ تعالی امیلے بنے گا امیلے بنے گا اور نام پلی کی مسجدوں سے حیال السلال حیال الفلا کی صدائیں جو پہلے سے آتی تھی وہ آتی رہیں گے انشاءاللہ تعالی بھارت کی آئین میں فریڈم آف ریلیجن ایک بنیادی حق ہے تم شریعت پہ بات کر رہے ہو انشاءاللہ تعالی یہ جو بات کر رہا ہے تجھے شرمندگی ہوگی تجھے شکست ہوگی اور تو اپنا شکست کا تیرے الفاظ کا خیمی ازا نام پلی کی عوام تیس دسمبر کے دن تم کو دے گی یا خود پورا ہے یا خود پورا میں بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں ارے بھائی صاحب تم کہاں آئے کدھر آئے کونسی دنیا میں آئے تم اپنے گھر کے دو بلدیاں کی سیٹ کو نہیں بچا سکے تم یا خود پورے میں آکے آنکھیں دکھا رہے ہو اپنے گھر کے دو بلدیاں کے سیٹ کو نہیں بچا سکے ارے تمہارے مرہوم والد کو اکبر الدین اویسی نے الیکشن میں ہرا دیا تھا اب آپ آ رہے ہیں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کا نمبر تیسرا ہوگا تھرڈ نمبر پہ آئیں گے دیکھنا آپ تھرڈ نمبر پہ آئیں گے اور آپ کاروان میں کوسر مہید دین ہے انشاءاللہ کوسر مہید دین کی کامیابی ہمارے ساتھ میلے تھے ساتھوں جیتیں گے انشاءاللہ آپ کے میلے راجن نگر جبلی ہل ہے انشاءاللہ کیپٹن ابھی آؤٹ ہو چکے ہیں بیکسمن وہاں پر منجلز کی بولنگ ایسی تیس چل رہی ہے وہاں پر کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کئی مرتبہ بول بھی ہو چکے ہیں کئی مرتبہ سٹم بھی ان کو ہو چکا ہے مجھے یقین ہے کہ اور تھوڑی مہنت اگر راجن نگر میں اور جبلی ہلس میں کی جائے گی تو سامی یادف ہمارا بھائی راجن نگر کا میلے منتخب ہوگا راشد فراز بھی انشاءاللہ جبلی ہلس میلے منتخب ہوگا جبلی ہلس میں مقابلہ اب ہو رہا ہے صرف مندلیس اور بی آرس میں راجن نگر میں بھی مقابلہ ہو رہا ہے سامی یادف میں اور موجودہ میلے میں اور دونوں جگہ پر موجودہ میلے ناکام ثابت ہوئے ہیں کچھ کام نہیں کر سکے مجھے یہاں پر ہمارے جو ٹیلر اسوسییشن کے لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ڈبل بیڈ روم چاہیے سوئنگ مشین چاہیے اخلیتی اور بیکپورٹ کلاس کارپریشن سے لون بھی چاہیے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو ٹیلر اسوسییشن کے لوگوں نے ہم سے گزاریش کی ہے الیکشن کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے افوائیں بہت گش کریں گی مگر ایک بات یاد رکھو زمین آپ کی ہے یہ یہ زمین آپ کی ہے اور جو لوگ ہوا میں بات کر رہے ہیں وہ ہوا ہوا ہو جائیں گے انشاءاللہ تو زمین پر پوری ہماری تھی اور رہے اور رہے انشاءاللہ ہوتا تین تاریخ کو سب کو معلوم ہو جائے گا جو بڑے بڑے خوشیاں منا رہے ہیں جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں مجھے یعین ہے کہ منجلس نے جو تیلنگانہ کے سب الیکشن کے سلسلے میں جو سیاسی حکمت عملی کو اختیار کیا جو سیاسی فیصلہ لیا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی لاز رکھ لے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی لاز رکھ لے گا یہ بات بہت ضروری ہے اور جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ کانگریس کے سابقہ صدر ہیں یہ بولے ہیں تخریر میں آج بازار گھاٹ پر مجھے بتایا گیا ایک جنرلس نے بتایا کہ کیسی آر عثمانیہ انیورسٹی میں پڑے جس کو کانگریس نے بنایا ارے راہول گاندی کون ہے تمہارا سٹینو گرافر عثمانیہ انیورسٹی تو حضور نظام نے بنائی تھی تم کہاں پہ بنائی تھی مگر یہ کہی تھی ہر جگہ جاتی ہیں اسد الدین اویسی کا مندلس کا ذکر خیر ہوتا ہے مگر کیا آپ نے کبھی راہول گاندی کی زبان سے سنا ٹریپل تل لاکھ کی مخالفت کرتے ہوئے قانون کی نہیں سنا کیا آپ نے کبھی سنا راہول گاندی کی زبان سے کہ مسلمانوں کو آر ایکشن ریزربیشن ملنا چاہیے ان کی سماجی اور تعلیمی پسماندگی کی بنیاد پر نہیں کیا آپ نے کبھی سنا راہول گاندی کو کہ ماں بلنچنگ ہوئی تو انہوں نے اس کی مضمت کی نہیں بولے کبھی کیا آپ نے سنا کہ ہمارے ملک کی ریاست جمہو کشمیر ہے سب سے زیادہ مسلم اقلیت کی آبادی ہے نرندر موڈی کی سرکار نے غیر خانونی طریقے سے آٹیکل تری سیونٹی کو نکال دیا جمہو کو الہائدہ کر دیا کشمیر کو الہائدہ کر دیا اللہ داق و الہائدہ کر دیا کہ راہول گاندی بولے نہیں بولتے ہیں میرے بھائی یہ اس لیے نہیں بولتے ہیں ان چیزوں پر کیونکہ اندر دل میں ابھی بھی ہندو توا کی وہ آئیڈیالوجی زندہ ہے دنیا کو دکھانے کے لیے محبت کی دکان محبت کی دکان ارے کونسی محبت کی دکان تمہارے پاس ہے تمہارا مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمان ہو دلیت ہو سیاسی طور پر ان کی لیڈرشپ نہ بنے ارے امتیاز جلیل اور اورنگ آباد کی عوام کو لاکھوں سلام انیس سال کے شیف سینہ کے امپی کو ہرایا اور مندلس وہاں سے کامیاب ہوئی بیہار میں اخترالیمان کی قیادت میں پانچے میلے جیتے تو چار کو راہول گاندی خرید لیے راہول گاندی خرید و فروغ تو تم کر رہے ہو میں بڑا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں راہول تمہارا اور موڈی چوبیس میں جو الیکشن ہوگا ہم بتائیں گے تم کو سیاست کیا ہوتی ہے اور کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے آ جا کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ارے راہول گاندی ان چار چیزوں پر تو کچھ بولو کچھ نہیں بولیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں دوسری طرف ہمارے وزیر آزم ہے ایک سو تیس کور عوام کے وزیر آزم ہے مگر مہشورم میں ایک آئی ٹی ٹاور جس کی منظوری اکبر ادی نووی سی نے حکومت سے لی تھی چیف منسٹر سے لی تھی وزیر آزم کو تکلیف ہو گئی اور کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہوگا یہ کیا سمبید بابا صاحب امبیٹ کر کے لکھے سمبیدان میں ہے ہے موڈی جی پڑے تو معلوم ہوتا نا آپ کو آپ پڑھتے نہیں کچھ بھی بھارت کی آئین میں اس کا پریامبل ہے وہ بات کرتا ہے لیبرٹی کی ایکوالٹی کی جسٹس کی فیٹرنیٹی اس کا مطلب کیا ہے کب تک ہم صرف نوکری کو تلاش کریں گے اگر آئی ٹی ٹاور بنے گا تو ہمارے بچے دلیتوں کے بچے ہندو کے بچے وہاں پر اپنے سٹارٹ اپس کھولیں گے ساففیر کی کمپنی کھولیں گے نوکرییاں دیں گے وہ لوگ اگر بزنس شروع کرنا ہے کون سا بینک لون دیتا ہے ڈسکرمنیشن ہوتا ہے مگر موڈی جی کو یہ پسند نہیں آیا حیدر آباد میں اترتے کی بولے اے کردنے غلط ہوا ہے ارے ملک پیٹ میں منلس نے گیارہ سو کو کور کی لاغت کائٹی ٹاور بن رہا ہے کیا وہاں کے نوجوانوں کو فائدہ نہیں ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ملک پیٹ میں یہی کوشش کر رہی ہے کانگریس یہی کوشش کر رہی ہے کہ بی جے پی ملک پیٹ جیت جائے اور حمد بلالہ کی کامیابی کروکا جائے مگر مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی لاکھ کوشش کر لے نام پلی سے ماجد انشاءاللہ تعالی امیلے بنے گا امیلے بنے گا اور نام پلی کی مسجدوں سے حیال الصلاح حیال الفلاح کی صدائیں جو پہلے سے آتی تھی وہ آتی رہیں گے انشاءاللہ تعالی بھارت کی آئین میں فریڈم آف ریلیجن ایک بنیادی حق ہے تم شریعت پہ بات کر رہے ہو انشاءاللہ تعالی یہ جو بات کر رہا ہے تجھے شرمندگی ہوگی تجھے شکست ہوگی اور تُو اپنا شکست کا تیرے الفاظ کا خیمی آزا نام پلی کی عوام تیس دسمبر کے دن تم کو دے گی بھئے خود پورا ہے یا خود پورا میں بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں ارے بھائی صاحب تم کہاں ہے کدھر ہے کونسی دنیا میں ہے تم اپنے گھر کے دو بلدیا کی سیٹ کو نہیں بچا سکے تم یا خود پورے میں آکے آنکھیں دکھا رہے ہو اپنے گھر کے دو بلدیا کے سیٹ کو نہیں بچا سکے ارے تمہارے مرہوم والد کو اکبر الدین اویسی نے الیکشن میں ہرا دیا تھا اب آپ آ رہے ہیں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کا نمبر تیسرا ہوگا تھرڈ نمبر پہ آئیں گے دیکھنا آپ تھرڈ نمبر پہ آئیں گے اور آپ کاروان میں کوسر مہیددین ہے انشاءاللہ کوسر مہیددین کی کامیابی ہمارے ساتھ میلے تھے ساتوں جیتیں گے انشاءاللہ آپ کے میلے راجنگر جبلی ہل ہے انشاءاللہ کیپٹن ابھی آؤٹ ہو چکے ہیں بیکسمن وہاں پر منجلز کی بالنگ ایسی تیس چل رہی ہے وہاں پر کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کئی مرتبہ بول بھی ہو چکے ہیں کئی مرتبہ سٹم بھی ان کو ہو چکا ہے مجھے یقین ہے کہ اور تھوڑی مہنت اگر راجنگر میں اور جبلی ہلس میں کی جائے گی تو سامی یادف ہمارا بھائی راجنگر کا میلے منتخب ہوگا راشد فراز بھی انشاءاللہ جبلی ہلس میں مقابلہ اب ہو رہا ہے صرف مندلیس اور بی آرس میں راجنگر میں بھی مقابلہ ہو رہا ہے سامی یادف میں اور موجودہ میلے میں اور دونوں جگہ پر موجودہ میلے ناکام ثابت ہوئے ہیں کچھ کام نہیں کر سکے مجھے یہاں پر ہمارے جو ٹیلر اسوسییشن کے لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ڈبل بیڈ روم چاہیے سوئنگ مشین چاہیے اخلیتی اور بیکپورٹ کلاس کارپریشن سے لون بھی چاہیے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو ٹیلر اسوسییشن کے لوگوں نے ہم سے گزاریش کی ہے الیکشن کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے افوائیں بہت گشت کریں گی مگر ایک بات یاد رکھو زمین آپ کی ہے یہ یہ زمین آپ کی ہے اور جو لوگ ہوا میں بات کر رہے ہیں وہ ہوا ہوا ہو جائیں گے انشاءاللہ تو زمین پر پوری ہماری تھی اور رہے اور رہے ہی انشاءاللہ ہوتا تین تاریخ کو سب کو معلوم ہو جائے گا جو بڑے بڑے خوشیاں منا رہے ہیں جو بڑے بڑی باتیں کر رہے ہیں مجھے یعین ہے کہ منجلس نے جو تیلنگانہ کے سمیل الیکشن کے سلسلے میں جو سیاسی حکمت عملی کو اختیار کیا جو سیاسی فیصلہ لیا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی لاج رکھ لے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی لاج رکھ لے گا